نمزکار دوستو ابھی winter season چل رہا ہے اگر آپ کو بھی سردی لگ گئی ہے یا آپ کو بار بار سردی کی سمجھ سا ہو جاتی ہے جیسے ہی آپ کھلے موسم میں باہر جاتے ہیں یا آپ بائک پہ جاتے ہیں آپ کو بار بار سردی لگ جاتی ہے اور سردی لگنے کے ساتھ ساتھ دوستو آپ کو headache بن جاتا ہے آپ کے سر میں ترن درد ہو جاتا ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ کو چھینکیں آنے لگتے ہیں چھینکیں آنے کے ساتھ ساتھ آپ کو بخار بھی ہو جاتا ہے اور ساتھ میں آپ کو خاصی کی سمجھسہ بھی ہو جاتی ہے اگر آپ کو ایسی سمجھسہ دوستو سردی کے محصول میں کنٹینیو بنی رہتی ہے تو آج میں آپ کو اس کے بارے میں جانے کا لی دوں گا اور اس کی بہت ہی اچھی اپیکٹیو ہومیپیٹک میڈیسین کے بارے میں ہی بتاؤں گا جسے آپ یوج کرنے سے بار بار جو آپ کو سردی لگ جاتی ہے کومنڈ کولڈ ہو جاتا ہے سردی جو کام خاصی کی سمجھسہ آتی ہے تو آپ اسے بلکہ ٹھیک کر سکتے ہیں چلیے ٹوپک شروع کرتے ہیں آپ سب کو پتا ہے کہ ابھی تھنڈی کا سیجن چل رہا ہے جیسے ہی آپ تھنڈی میں جاتے ہیں تو آپ کو سردی لگ جاتی ہے اور سردی لگنے کے ساتھ ساتھ دوستو آپ کے سر میں درد ہو جاتا ہے آپ کو بار بار چھیکیں آتی ہیں اور چھیکیں آنے کے ساتھ ساتھ اگر آپ کی چیشٹ میں پین ہوتا ہے اور پین ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کو اگر جھگڑن محسوس دیتی ہے دوستو تو یہ نیمونیا کی کنڈیسن ہو سکتی ہے جس کنڈیسن میں آپ کو نیمونیا ہو جاتا ہے اور آپ کو فیوری بھی آ سکتا ہے اگر آپ کو ایسی سمجھ دوستے نیمونیا ہوتا ہے ڈھنڈی کے کرر اب ہم بات کریں گے کھانسی کے بارے میں جیسے ہی آپ کو تھنڈی لگarah sack دوستو آپ کو handout بھی ہو جاتی ہے آپ کی پوری بڑی میں درد محسوس دے سکتا ہے اگڑن محسوس دے سکتی ہے اور آپ کے سر میں بھی بہت تیج پین ہو سکتا ہے اگر آپ کو ایسی سمجھ سا ہے اور یہ آپ کو بار بار ہوتی رہتی ہے میں آپ کو دوستو ایک بہت اچھا اپنی سمجھ سا ہے بلکل ٹھیک کر سکتے ہیں دوستو اس کومبینیسن کا نام ہے رینٹر سیجن کومبینیسن اب ہم بات کریں گے کہ اس کومبینیسن میں کون کون سی میڈیسین ڈلیوی ہے سب سے پہلے دوست ہم بات کرتے ہیں میڈیسین کے بارے میں جو سب سے پہلے فرسٹ اور ایفیکٹیو میڈیسین ڈلیوی ہے اس کا نام ہے دوستو ایکو نائٹ دوستو ایکو نائٹ بہت ہی اچھی ایفیکٹیو ہومپیتک میڈیسین ہے اگر آپ کو اچانک سے سردی لگ جاتی ہے جیسے ہی آپ باہر جاتے ہیں یا آپ تھنڈی میں جاتے ہیں ایک دم سے تو آپ کو سردی لگ جاتی ہے اور آپ کے گھر میں چھوٹے بچے ہیں انہیں بار بار سردی لگ جاتی ہے تو اس سمجھ سا آپ کو بلکل یہ ٹھیک کر دیتی ہے بار بار سردی لگنے کو اور آپ کی بوڑی میں اکڈارٹ آپ کو چھینکانا آپ کو کھانسی ہونا اچانک سے دوستو اگر آپ کو ایسا ہوتا ہے تو اس کومبینیسین میں ڈلیوی ہے بہت ہی اچھی ایفیکٹیو ہومپیتک میڈیسین ہے آپ اسے تھلٹی پوٹینسی میں لینی ہے آپ اسے یوج کرنی ہے کومبینیسین میں اور اسے کے ساتھ دوستو اب ہم بات کرتے ہیں ہماری سیکنڈ میڈیسین کی سیکنڈ میڈیسین ہے دوستو ایلیم سیفا تھلٹی سی ایچ پوٹینسی اگر آپ کو بار بار سردی لگ جاتی ہے جو کھام ہو جاتا ہے اور آپ کی آنکھوں سے پانی چلتا رہتا ہے اگر آپ کو ایسی سمجھ سا ہے اور یہ آپ کو بار بار ہوتا رہتا ہے تو دوستو اس کومبینیسین میں ہماری سیکنڈ میڈیوی ہے ایلیم سیفا یہ بہت ہی اچھی ایفیکٹیو کام کرتی ہے آپ اس کمبینسر میں 30 پوٹنسی میں اسے بھی مکس کر سکتے ہیں ہم بات کرتے ہیں جو بہت ہی اچھی افیکٹیو میڈیسین ہے دوستو ترڈ میڈیسین ہے کالی بیچ کالی بیچ بھی بہت ہی اچھی افیکٹیو میڈیسین ہے سردی لگنا آپ کو بار بار چھے کے آنا آپ کے سر میں درد ہونا اور آپ کو خانسی ہونا آپ یہ تینوں میڈیسین یوز کر کے اپنی سردی خانسی جھکھا بار بار سر میں درد ہونا آپ کو یہ تینوں میڈیسین کیسے یوج کرنی ہے دوستو آپ کو کسی بھی ہومیپیتیک ڈاکٹر کے یہاں سے آپ کو تینوں میڈیسین لے آنی ہے اور لینے کے بعد آپ کو تھلٹی تھلٹی پوٹینشیم اور تینوں میڈیسین لے لیے اب آپ یہ میڈیسین لے آئیں گے تو آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو تینوں میڈیسین کی دو دو بون ڈریکٹ ایسے ٹنگ پہ جیپ پہ ایسے ڈاننی ہے اگر آپ کے گھر میں چھوٹے بچے ہیں تو آپ اپنے چھوٹے بچے کو بھی دے سکتے ہیں ایسے اس کی آپ کو ایک ایک ڈروپ دینی ہے دن میں تین بار ایک ڈروپ صبح ایک ڈروپ دو پھر میں ایک ڈروپ سام کو آپ ایسے تین بار دے سکتے ہیں اور اسی کے ساتھ اگر آپ ایڈلٹ ہیں آپ بڑے ہیں تو آپ ان کی دو سے چار بون ڈریکٹ ٹنگ پہ ڈریکٹ جیپ پہ ڈال سکتے ہیں تینوں میڈیسین کی ایک ہی ساتھ ڈال سکتے ہیں ایسے آپ ان تینوں میڈیسین کو یوز کر سکتے ہیں تو آپ کی بوڈی پر اس کے بہت اچھے ریجائٹی ملیں گے اب ہم بات کرتے ہیں اگر آپ کو سردی لگنے کے قرن فیور آ جاتا ہے تو آپ کونسی میڈیسین یوز کریں دوستو اب میں آپ کو ایک ایسی ڈروپ بتاؤں گا اگر آپ کو سردی لگنے کے بعد آپ کو فیور ہو جاتا ہے تو آپ کو ایک ڈروپ یوز کرنی ہے دوستو یہ ڈروپ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اس ڈروپ کا نام ہے ایک نیل دوستو یہ ایک نیل ڈروپ آتی ہے بہت اچھی ایپیکٹیو ہومیپیتک ڈروپ ہے دوستو یہ اب ہم بات کرتے ہیں کہ اس ڈروپ کو آپ یوز کیسے کریں دوستو اگر آپ کو سردی لگ جاتی ہے آپ کے گھر میں چھوٹے بچے ہیں یا آپ ایڈلٹ ہیں یا آپ بڑے ہیں اسے کسی بھی عمر کا ویکتی یوز کر سکتا ہے اس کے بہت اچھے ریٹ آتے ہیں میں آپ کو بتاؤں گا یہ ڈروپ آپ کس کس کنڈیسن میں یوز کر سکتے ہیں دوستو اگر آپ کو ایک دم سے چھینکے آ جاتی ہیں آپ کے سر میں درد ہو جاتا ہے آپ کو فیور آ جاتا ہے تو اس کنڈیسن میں اس ڈروپ کا آپ یوز کر سکتے ہیں اور آپ کے جو بوڑی ہے آپ کے جوئنٹ ہے یہ اس میں بھی کام کرے گی اگر آپ کو بہت زیادہ پین ہو جاتا ہے فیور میں آپ کی پوری بوڑی اکڑ جاتی ہے تو بہت اچھا کام کرے گی اور اسی کے ساتھ اگر آپ کو کبھی کبھی تھنڈی میں چکر بھی آ جاتے ہیں تو دوستے چکر میں بھی بہت اچھا کام کرتی ہے اور اگر آپ کو کھانسی کی سمجھ سا ہے بخارے کے ساتھ ساتھ تو اس میں بھی بہت اچھا ایفیکٹیو کام کرے گی اور اسی کے ساتھ ساتھ اگر آپ کو کوڑڈی کی سمجھ سا ہے تو اس میں بھی بہت اچھے ریٹ آتے ہیں دوستو اب ہم بات کرتے ہیں کہ یہ ڈروپ آپ کو کتنے ٹائم یوج کرنی ہے دوستو اس ڈروپ کی اگر آپ بڑے ہیں ایڈلٹ ہیں آپ کی عمر دس سال سے اوپر ہے تو اس ڈروپ کو آپ پانی میں ڈال کے آپ کو ہاپ کپ و وارٹر لینا ہے آدھے کپ پانی میں دوستو اس ڈروپ کی آپ کو 15 ڈروپ ڈالنی ہے 15 ڈروپ تو ایسے آپ ایک بار اسے صبح پیئیں ایک بار اسے آپ دو فیل میں پیئیں ایک بار ایسے آپ یہ سام کو پیئیں ایسے آپ اسے دن میں تین بار استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ کو اچانک سے سردی لگ جاتی ہے بہت تیج فیور ہو جاتا ہے تو آپ اسے آدھے آدھے گھنٹے بعد بھی یوج کر سکتے ہیں دو سے تین بار پھر آپ دن میں اسے تین بار کر دیں تو آپ کی بوڈی پر اس کے بہت اچھے فیکٹیوی ریلٹ ملیں گے سردیوں میں اگر آپ کو میری دیوی جانکاری اچھی لگی ہو تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں میری ویڈیو کو لائک کریں اگر آپ کسی بھی بیماری کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو آپ میرے چینل میں جا کر نام لکھ کے سرچ کر کے اپنی بیماری اور میڈیو کے بارے میں جان سکتے ہیں اگر آپ میرے سے کوئی بھی question کرنا چاہتے ہیں آپ مجھے message کر کے پوست سکتے ہیں میری ویڈیو دیکھنے کے لئے thank you so much